یہ جو آپ فلاور دیکھ رہے ہیں یہ راکھی بھیل کا فلاور ہے بہت سارے کلر میں آتا ہے اور بہت خوبصورت فلاور ہے یہ اسے راکھی بھیل کا فلاور اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پھولوں کی جو بناوٹ آنا وہ بلکل راکھی کی طرح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل راکھی کی طرح دکھائی دے رہی ہیں اسے پیشن فلاور بھی کہا جاتا ہے اسے کرشن کمل بھی کہا جاتا ہے اب اسے کرشن کمل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی معنیتہ جو آنا وہ ہمارے اتحاس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مہا بھارت کال کے ساتھ اس کی معنیتہ جڑی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اس کے پھولوں میں جو آنا وہ مہا بھارت کال کے سارے پاتر چھپے ہوئے ہیں یہ ایک شوب پلانٹ ہے لوگ اس کو جو وہ گھروں میں اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی شوب پلانٹ ہے اب اسے اپنی گھر میں ضرور لگائیے کافی ہی فلاورنگ کرتا ہے پورٹ میں بھی لگ جاتا ہے اور یہ جمین میں تو بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے آج ہم بات اس کے فلاور کے بارے میں نہیں کریں گے آج ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک فروٹ لگتا ہے جسے کی پیشن فروٹ کہا جاتا ہے جسے کی کرشن فل بھی کہا جاتا ہے آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے بات کرتے ہیں کرشن فل کے بارے میں یہ جو راکھی ویل ہے جسے کی پیشن فلاور بھی کہا جاتا ہے جسے کہ کرشن کمل بھی کہا جاتا ہے لوگ اس کو زیادہ تر اپنے گھروں میں کیوں لگاتے ہیں کیونکہ اسے ایک auspicious plant سمجھتے ہیں اسے ایک شوب پودا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شاید پتا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ جب اس کا فلابر سوک جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک fruit لگتا ہے بلکل green color کا ہے بلکل اسی طرح سے بیری کی طرح وہ جو fruit ہے وہ ہماری health کے لیے کتنا اچھا ہے بہت سارے لوگوں کو شاید اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی اس fruit میں buy diamond A,C بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اس fruit میں fiber بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اس fruit میں جو mineral بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے جب یہ پک جاتا ہے تب یہ yellow color کا یا golden color کا یا پھر purple color کا ہوتا ہے جب اس کے فول سوکتے ہیں اس کے اوپر بلکل بیری کی طرح ایسے fruit لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جو fruit ہے ہمارے health benefit کے لیے بہت اچھا ہے یہ کھانے میں کھٹا اور میٹھا بیری کی طرح ہوتا ہے جتنا کھانے میں tasty ہوتا ہے ہماری health کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ جو fruit ہے یہ امریکی مول کا fruit ہے یہ برازیل میں لگایا جاتا تھا حالانکہ ابھی انڈیا میں بھی اس کی پیدا بار ہونے لگ پڑی ہے لیکن اتنی پیدا بار نہیں ہے جتنی کی اس کی demand بڑی ہے یہ market میں 300 روپے سے 500 روپے kg تک کا ملتا ہے کافی costly fruit ملتا ہے تو اس plant کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں ضرور لگانا چاہیے اگر آپ کے پاس پلیس ہے تو پلیز اسے اپنے گھر میں ضرور لگائیے اور اس کے fruit کا جو وو benefit لیجیے اس کے fruit کا انند لیجیے flowering بھی بہت اچھی کرتا ہے یہ دیکھنے بھی بہت خوبصورت لگتا ہے جب اس میں fruit آتا ہے تو بہت بھی بہت زیادہ tasty ہوتا ہے اور health benefit بھی اس کے بہت ہے بہت ساری medicine بنانے کے لیے اس کے fruit کا جو وہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ اس کو direct بھی کھائیں گے اس کے fruit کو تب بھی یہ ہماری health کے لیے بہت ہی اچھا fruit ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ خوبصارے پیڑ پودے لگائیے ہمیشہ خوش رہیے happy gardening نیگ mówi نیگ نیگ